موسیقی آج آپ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چانل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بلیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر دنیا بھر میں کرونا وائرس کا خہر بڑھتا ہی جا رہا ہے اس موزی وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد آج اکتالیس لاکھ بتیس ہزار چار سو تیس ہو گئی ہے دو لاکھ اکیسی ہزار چونسٹھ افراد اس سے مارے جا چکے ہیں اسی دوران چودہ لاکھ پچپن ہزار ایک سو بیسی افراد سہتیابی ہوئے ہیں امریکہ میں ہفتے کے روز پچیس ہزار سے زائد نئے معاملے سامنے آئے ملک میں جملہ معاملے اب تیرہ لاکھ انچاس ہزار پانچ سو انساٹھ ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد اسی ہزار کے پار ہو گئی ہے امریکہ کہ سبھی پچاس ریاستوں میں یہ انفیکشن پھیل چکا ہے وہیں چائنہ کا وہان شہر آج ایک بار پھر چلچہ میں آ گیا خریب پینتالیس دن بعد یہاں کرونا وائرس کا پھر ایک معاملہ سامنے آیا جس علاقے میں یہ متاثرہ شخص ملا وہاں پہلے بھی بیس کیسے سامنے آئے تھے شہر کے ہلت کمیسٹر نے کہا کہ جملہ پانچ نئے مشتبہ کیسز پائے گئے ہیں لیکن تصدیق صرف دو کی ہوئی ہے وہاں میں چھتر دن لاکڈ آن رہا وہاں جملہ پچاس ہزار تین سو چونتیس معاملے سامنے آ چکے ہیں ہندوستان میں کرونا وائرس کا انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک کے مختلف حصوں میں اس کے تین ہزار دو سو ستیتر نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد ساٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی اور اس زوران ایک سو اٹھائیس افراد کے ہلاک ہونے سے ہلاک شدگان کی تعداد دو ہزار ایک سو نو تک پہنچ گئی مرکزی وزارت سہت کے مطابق جو آداد اور شمار جاری کیا گئے ہیں ان کے مطابق ملک کے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس سے اب تک بانسٹھ ہزار نو سو انچالیس افراد متاثر ہوئے ہیں اور دو ہزار ایک سو نو افراد ہلاک ہو چکے ہیں وہیں اب تک انیس ہزار پانس سو اور تیس افراد سہتیاب ہوئے ہیں اور انہیں مختلف اسپتالوں سے فارغ کر دیا گیا کرونا کی وبا کے خلاف ملک بھر میں چلائی جا رہی مہم کے درمیان وزیراعظم نرندر موڈی پیر کو سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے وزراء علاقے ساتھ میٹنگ کریں گے موڈی کی ریاستوں کے وزراء علاقے ساتھ دو پہر تین بجے یہ میٹنگ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شروع ہوگی کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا بہران کے دوران وزیراعظم کی ریاستوں کے وزراء علاقے ساتھ یہ پانچویں میٹنگ ہوگی وزیراعظم کے دفتر نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ وزیراعظم موڈی کل دو پہر تین بجے ریاستوں کے وزراء علاقے ساتھ ویڈیو کانفرنس سے میٹنگ کریں گے واضح ہے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے ملک بھر میں گزشتہ پچیس مارچ سے مکمل لکڈاؤن ہے اور لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کے لیے کہا گیا ہے مکمل لکڈاؤن کے تیسرے مرحلے کے ختم ہونے سے پہلے ہونے والی اس میٹنگ کو آگے کی حکمت عملی کے لیے کافی اہم مانا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں معیشت کو پٹری پر لانے اور ملک میں ٹھپ پڑے کام دھندوں کو شروع کرنے اور اس وبا سے رپٹنے کے اقدامات پر تفصیل سے باتشیت کی جائے گی کرونا کی وجہ سے پیدا ہوئے غیر معمولی حالات کے پیش نظر ملک میں پہلے پچیس مارچ سے چودہ اپریل پھر پندرہ اپریل سے تین میں اور اس کے بعد چار میں سے سترہ میں تک تین مرحلوں میں مکمل لانگڈاؤن شروع ہونے سے پہلے حکومت نے وسیح ہدایات جاری کر کے پورے ملک کو انفیکشن کی بنیاد پر تین زونز ریڈ آرنج اور گرین زونز میں تقسیم کیا تھا انفیکشن مزید پھیلنے کے حالات کی بنیاد پر ہی ان علاقوں میں ریایت دی گئی تھی ہندوستان میں اس وقت کرونا انفیکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے چار سو تریسی ازلامیں اسپتالوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس وقت پینسٹ ہزار معاف کیجئے گا چھے لاکھ چھپن ہزار ساس سو انیتر آئیسولیشن بیٹ کرونا کے تذیق شدہ معاملوں کے لیے تین لاکھ پانچ ہزار پانچ سو سینسٹھ بیٹ اور مشتبہ معاملوں کے لیے تین لاکھ اکاون ہزار دو سو چار بیٹس کی سہولت ہے ان کے علاوہ ننینو ہزار چار سو بین نو آکسیجن لیس بیٹ اور چونتیس ہزار چھتر آئیسیو یونٹ شامل ہیں اتوار کے روز وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ ایک ریلیز میں تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کرونا سے نپٹنے کے لیے کوویڈ سہت کی سہولیات کی تین اخصام کے بارے میں اپنی ویب سائٹ پر معلومات فراہم کریں تاکہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوں ابھی تک بتیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے ایسی معلومات کو ویب سائٹ پر دستیاب کر دیا ہے اور دیگر ریاستی حکومتیں اسے مکمل کرنے کے لیے کوش آئیں کوویڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے تین طرح کی سہت کی سہولیات کی نشاندہی کی گئی ہے اور سہت کی بنیادی دھانچے میں بھی بہتری لائی گئی ہے کوویڈ سے نپٹنے کے لیے ان سہت کی سہولیات کو تین خصموں میں تقسیم کیا گیا ہے زمرہ اول میں یہ مکمل طور پر کرونا کے لیے وقف کردہ آسپتالوں پر مشتمل ہے جس کو ڈیڈیکیٹڈ کوویڈ ہاسپٹل کہا جاتا ہے اور یہ کرونا کے سنگین مریضوں کے لیے ڈیزائن کیا گئے ہیں ان میں آکسیجن سے آئی سی او وینٹی لیٹر اور میں پوری طرح لیس ہوں گے ان میں مریضوں کو ریفر کیا جائے گا جن کے بارے میں ڈیڈیکیٹڈ کوویڈ ہیلس سنٹر اور کوویڈ کیر سنٹر کے ڈاکٹر مریضوں کی حالت کے مطابق فیصلہ کریں گے مرکزی وزارت سہت نے دس ریاستوں میں مرکزی ٹیمیں تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں کوویڈ نائنٹین کے معاملے زیادہ دیکھے گئے ہیں یہ ٹیمیں کوویڈ نائنٹین کے خیر سے نپٹنے میں متعلقہ ریاستی حکومتوں کے محکمہ سہت کی مدد کریں گی ان ٹیموں میں سہت اور فیملی ویلفیر کی وزارت کے ایک سینئر ایک جوائنٹ سیکریٹری ستے کے نوڈل آفیسر اور عوامی سہت کے ماہر شامل ہیں یہ ٹیم متعلقہ ریاستوں کے عزلہ یا شہروں کے اندر متاثرہ علاقوں میں روک تھام کی کوششیں عمل میں لانے میں ریاست کے محکمہ سہت کی مدد کریں گی یہ ٹیمیں گجرات، ٹیملناڈو، اتر پردیش، ڈلی، راجستان، مدیہ پردیش، پنجاب، مغربی بنگول، آنزر پردیش اور تلنگ آلام بھیجی جائیں گی یہ عوامی سہت کے ماہرین کی ان بیس مرکزی ٹیموں کے علاوہ ہیں جو زیادہ معاملہ والے عزلہ میں پہلے بھیجی گئی تھی حال ہی میں ایک اور عالی سطحی ٹیم کو ممبئی میں تینات کیا گیا تھا تاکہ کوویڈ نائنٹین سے نپٹنے کے لیے تیاری اور انتظام میں ریاست کی کوششوں میں مدد کی جا سکے ائر انڈیا کے پانچ پائلٹ کرونا پوزیٹیو ملے ہیں حال ہی میں یہ کارگو فلائٹس لے کر چین گئے تھے اڑان بھرنے سے بہتر گھنٹے پہلے کیے جانے والے پری فلائٹ ٹیسٹ میں یہ سبھی پائلٹس متاثر پائے گئے کمپنی سے جلے ذرائع نے بتایا کہ پانچوں پائلٹوں میں کوئی سمٹمز نظر نہیں آئے ہیں فلحال سبھی ممبئی میں ہیں ائر انڈیا لوگ ڈاؤن کے بعد سے کئی ملکوں کے لیے کارگو اڑانوں کا احتمام کر رہی ہے ائر لائن نے شنگھائی اور ہانگ کانگ کے لیے بھی میڈیکل کارگو اڑانے چلائی تھی آدھر پردیش میں کرونا وائرس کے پچاس نئے مضبط معاملات درج ہوئے ہیں اس تیلگو ریاست میں روز بروز اس وبا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے محکمہ سہت کی جانب سے اتوار کو نئے معاملات کے سلسلے میں بولٹن جاری کیا گیا نئے معاملات کے ساتھ ہی کرونا وائرس کے مریضوں کی ریاست میں تعداد بڑھ کر انیس سو اسی تک جا پہنچی ہے اور اب تک نو سو پچیس افراد روبے سہت ہوئے ہیں جن کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے سب سے زیادہ روبے سہت ہونے والے افراد زلے کرنول میں ہیں جہاں دو سو انچالیس افراد روبے سہت ہوئے ہیں ریاست میں اس موزی وائرس سے ملنے والوں کی تعداد پینتالیس تک جا پہنچی ہے تلنگالا میں کرونا کے کیسز میں آج پھر اضافہ دیکھا گیا محکم سہت کے مطابق آج تینتیس کیسز درج ہوئے ہیں چھپیس کیسز جی ایچ ایم سی کے حدود میں درج ہوئے ہیں اور ساتھ متاثرین مائگرنٹ ورکرز بتائے گئے ہیں جبکہ ازلا سے کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے تلنگالا کے یاددری بھونگیر زلے میں کرونا وائرس کے چار نئے معاملات سامنے آئے ہیں اس زلے میں کسی کے بھی اس موزی وائرس سے متاثر نہ ہونے پر اس زلے کو گرین زون میں شامل کیا گیا تھا تاہم زلے میں موجودہ طور پر چار نئے مضبط معاملے سامنے آئے ہیں جس سے سنسنی پھیل گئی ہے آتماکور منڈل میں تین مضبط معاملات سنسانا نارین پورم میں ایک معاملات درج کیا گیا یہ تمام افراد ممبئی سے اپنے آبائی مقام واپس ہوئے تھے زرائے نے کہا کہ ان افراد نے کرونا وائرس سے متاثر افراد سے ملاخت کی تھی ان مضبط معاملات کے ساتھ ہی زلے میں سات چیک پوسٹ خائم کرتے ہوئے احتیاط کی جا رہی ہے واضح رہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری بولٹن میں ان کیسز کو زلے کے بجائے مائگرنٹ ورکرز کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ سبھی افراد مہاراسترہ سے واپس لوٹے ہیں شہر افراد کے سب سے بڑے سرکاری گاندھی ہاسپٹل جہاں پر کرونا وائرس کے متاثرین کا علاج کیا جا رہا ہے وہاں پیر سے پلازما تھریپی طریقے علاج پر عمل کیا جائے گا دو دن پہلے مرکزی حکومت نے اس اسپتال کو پلازما تھریپی کے ذریعے علاج کی سہولت فرام کرنے کی اجازت دی تھی کرونا وائرس سے مکمل طور پر صحت یا پندرہ افراد اب تک پلازما کے اتیہ کے لیے آگے آئے ہیں ان تمام پلازما اتیہ دہندگان کا تعلق بیرونی ممالک سے ہے جو اس وبا سے روبے سہت ہوئے ہیں ان تمام سے پیر کے دن ڈاکٹرز خون حاصل کریں گے خبل ازین گاندھی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے دعویٰ کیا تھا کہ پلازما کا اتیہ دینے کے لیے دو سو روبے سہت افراد تیار ہیں ہر ایک روبے سہت فورٹی ایمل خون حاصل کیا جائے گا جس سے پلازما کو علائدہ کیا جائے گا اس عمل کے لیے تقریباً دو گھنٹے درکار ہوں گے آئی سی ایم آر کے رہنمائنہ خطوط کے مطابق گاندھی ہاسپٹل میں جو مریض زیر علاج ہیں ان میں پانچ مریضوں کو پلازما چڑھایا جائے گا تاکہ وہ اس مرس سے روبے سہت ہو سکے روبے سہت افراد سے لیے گئے خون کے نمونے کو مریضوں کے خون کے نمونوں سے ملایا جائے گا دونوں کے خون کے گروپس ملنے پر ہی اس عمل کو آگے بڑھایا جائے گا پہلی وندے بھارت تخلیہ کی فلائٹ کوئت میں پھسے ہندوستانیوں کے ساتھ ہیدرباد کے شمشاباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی حکومت ہند کا وندے بھارت مشن دیگر ممالک میں پھسے ہوئے ہندوستانیوں کے وہاں سے تخلیہ کا بڑا مشن ہے یہ افراد لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان ممالک میں پھسے ہوئے ہیں جن کو اس مشن کے ذریعے ہندوستان واپس لیا جا رہا ہے اس قومی کاز میں اپنی حصہ داری ادا کرتے ہوئے جی ام آر خیادت ہیدرباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی جانب سے کوئت سے پہلی فلائٹ ہندوستانیوں کے ساتھ کل شب ہیدرباد پہنچی ائر انڈیا کی کوئت سے 227 227 منٹس پر 163 ہندوستانی اس فلائٹ کے ساتھ پہنچے جو کوئت میں پھسے ہوئے تھے ائرپورٹ نے اپنے بیان میں یہ بات بتائی مسافرین اور فلائٹ کے اہلکاروں کی سہولت کے لیے ائرپورٹ نے بین الاقوامی آمد اور ائرپورٹ کے تمام علاقوں کو جراسیم سے پارک کیا عوامی مقامات بشمل واش رومز، کرسیوں، کاؤنٹرز، ٹرولیز، ریلنگز، دروازوں، لیفز اور ایسکیلیٹرز کو بھی جراسیم سے پارک بنانے کا عمل انجام دیا گیا ائرپورٹ میں سماجی فاصلے کو بھی یقینی بنایا گیا ہر مسافر کی تھرمل کیمروں کے ذریعے جانچ کی گئی وضارت سہت وہ خاندانی بہبود کی جانب سے دی گئی ہدایت کے مطابق ائرپورٹ پر محکمہ سہت کے عہدے داروں نے یہ جانچ کی اس جانچ کے بعد سی آئی ایس ایف کے اہلکاروں نے جو حفاظتی کپلے پہنے ہوئے تھے ان تمام کا ایمیگریشن کلیرنس کروایا ہر لگیج کو جراسیم سے پاک بنایا گیا تمام مسافرین کو غزہ کے ڈبے دیئے گئے سرکاری اصولوں کے مطابق تمام مسافرین کو شہر کے مخصوص علاقوں میں چودہ دن کے لیے الگ تھلک رکھا جائے گا تمام مسافرین کی روانگی کے بعد بینول اقوامی آمد کے تمام پروسسنگ ایریا اور دیگر زونز کو جراسیم سے پاک کیا گیا اور آنے والے دنوں کے دوران چلائے جانے والی اگلی فلائٹس کے لیے تیار رکھا گیا موسیقی 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 للاڑ 있고요 موزی پیپ Titanicٹ ۔ ہم ڈا سب اینجا گیا ہے ہم ڈا سب ایک سوچ کی ان ا purš جانتی کسی Илиژ Tiere لاיי سیساس ٹوائیکم اور ہم دیگر میں ہمارے ایسا ہے اپنی بن فیالتا ہے ہمارے میں آنے ہمارے میں جلس میں ہیں ہمی ہمارے اور ہمارے کیا گئی نزولی کیا Belgii رہ ملے ویڈیدیو علیہ جب ہمارے ہمارے سیلیوانان کسپورت ہمارے سوائے ورے دیگر ملے سانت اور جیب ملے سانت اور بھی انتران ہوگا ہمارے حیدرباد پولیس کمیشنر انجانی کمار نے آج افضل گنج پولیس ٹیشن سے وابستہ دو پولیس کانسٹیبلز کو سسپینڈ کر دیا ہے دراصل آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا جس میں دو کانسٹیبلز ایک ٹرولی ڈرائیور سے رشوت لیتے ہوئے نظر آئے کچھ گھنٹوں بعد پولیس کمیشنر نے ٹویٹ کیا کہ کانسٹیبلز پنچا موکیش اور سوریش کو فوری اثر کے ساتھ موطل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ افضل گنج انسپیکٹر کو چارج میمو بھی دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد حیدرباد میں پھسے چھار کن کے تقریباً دیر سو افراد کو ان کے آبائی مقامات تک آردھا ہے آرامدہ سفر کے ذریعے پہنچانے کے لیے نظام کیابز نے تین نہایت ہی آرامدہ بسس کی فراہمی کے ذریعے دیر سو مہاجر مزدوروں کو کل آدھی رات کو جھار کن کے لیے روانہ کیا نظام کیابز کے مالک سید نظام الدین جو تلنگانہ پردیش کانگریس کے ترجمان بھی ہیں انہوں نے سونیا گاندھی کی ہدایت پر اپنی جانب سے تین ٹوریس پسوں کو فراہم کیا یہ مائگرنٹ لیبررز دو دن کی مسافت کے بعد اپنے آبائی مقامات کو پہنچ جائیں گے ہیدربا سیٹی کانگریس میناوٹی ریپارٹمنٹ کے چیئرمن سمیر ولیولا اور ارحم آدل نے ان بسوں میں سفر کر رہے ہیں تمام مسافرین کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور راستے میں انہیں پکوان کرنے کے لیے دال چاول گیس کے علاوہ بچوں کے لیے بسکٹس بغیرہ کا انتظام کیے سید نظام الدین اور سمیر ولیولا بزر یہ ٹیلی فون ان کے سفر کی راست نگرانی کر رہے ہیں کیوں کو کچھ پتک بھی شیرم کیوں کو کچھ پڑی چوپ پہنچ جائیں گے چید نظام کی کچھ پہنچ جائیں گے چید نظام کی سوچ میں ڈاللہ ہم انتظام کی طلب صدر پردیش کانگریس کمیٹی و رکنے پارلیمنٹ اتم کمار ایڈی نے آج کانگریس کے سینئر قائدین کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاست میں جاری کوویڈ نائنٹین کے راحت کاموں کا جائزہ لیا اس ویڈیو کانفرنس میں ٹی پی سی سی کوویڈ نائنٹین ٹاسک فورس کے صدر نشین مری ششیدہ ریڈی آئین ٹیو سی کے صدر جی سنجیوہ ریڈی اے آئی سی سی جنرل سیکریٹری آر سی کنتیہ سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمار کا رکنے پارلیمنٹ کومٹ ریڈی ونکٹ ریڈی ایمیل اے جگہ ریڈی اور دیگر سینئر قائدین نے حصہ لیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن سے جڑے معاملات پر ریاستی گورنر کو ایک تفصیلی خط لکھا جائے گا موسیقی موسیقی تلنگالہ کے وزیر بلدی نظم و نسک کے تارک راماروں نے ہر اتبار کو دس بجے دس منٹ پروگرام کا آغاز کیا تاکہ موسمی امراض کو پہلنے سے رکا جا سکے ریاست کی تمام بلدیات اور کورپریشنز نے موسمی امراض کی روک تھام کے لیے تیاری کر لی ہے انہوں نے حکمرہ جمع ٹی آئی ایس کے ایڈکورٹرز پرگتی بھون میں اس پروگرام کے آغاز کے بعد شخصی طور پر پودوں کے گملوں اور دیگر مقامات پر جمع غیر ضروری پانی کی نکاسی کا کام کیا اور جراسین کو ماننے کے لیے سپری کیا کیٹی آئی جو تلنگالہ کی حکمرہ جمع ٹی آئی ایس کے کارگزار صدر وہ وزیر اعلی چندشکر روک کے فرزند بھی ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ متعلقہ بلدیات اور کورپریشنز میں تاؤن کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آنے والے موسمیں برسات کے دوران کسی بھی خسم کے موسمی امراض پھوٹنا پڑے کیٹی آئی نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنے گھروں کے غیر محفوظ مقامات پر جمع پانی کی نکاسی کا کام کرے یہ عمل ہر فرد ہر اتوار کو دس منٹ کے لیے دس ہفتوں تک کرے ان کی ہدایت کے مطابق میر حیدرباد بیراموہن اور دیگر اہم شخصیات وہ لیڈروں نے یہ کام انجام دیا تاکہ وائپو پراپنچم مطم کود کرونا میدہ یوددن جیسدن نے پتھی انلوں من انداری دریشتی کود کرونا میدہ یودن نے پتھی انلوں پرسطان ورشا کالوں سمی پیس توں دیڑوں یہ ترنن لوں ملی رکرکال آنٹو بیادل کود مکشیں گا دو مال و اللہ ویعبت چندی آنٹو بیادل کود وچچے پرماظ دموند اندلو مناں گتن لو جوشن اٹھائی تے منا نبوان جوشن اٹھائی تے مکشیں گا ڈینگیو کانی چکن گونیا کانی ملے ریا کانی فائلے ریا کانی یہ وننی کود Japanese encephalitis کانی یہ وننی کود دو مال و نوچے مناک سنکرمی چے بیادل مارے دو مال و نیواران کوسوم اک وائپو گریٹر ہیدراباد مونسپل کارپوریشن کانی راسترم لونی نوٹا نالبو یوکک مونسپالٹی اللہ آیا کارپوریشن اللہ اللہ آیا مونسپالٹی اللہ مونسپالٹی اللہ آیا مونسپالٹی اللہ لیدہ اتراتر ایوان امنا وادکونڈا پکن بیٹ்டین پا تھا سامانلو کانی تائرلو کانی لیدہ امنا انٹلو ہونڈے ایر کூلر لگانی یہ وننی ٹی نیوٹ نی پرتی وارم اوک ساری پدنی وشال پاٹمی سمیயன் جیسکونی خالی جیسی اندلو دو مال و نلو و و وونڈکونڈا سثانان لےکونڈا چیشنے ٹائیتے ایو ویادی نیچ کونت تپیچکونیا اوکاشاں گوڑا وونڈکوند دو مال و ننچ کودا تپیچکونیا اوکاشاں گوڑا کارٹ پرتی آدھی وارم او ده ایم پدی گانٹ لکھی اوک پدی نیمشہال پاٹم اندرم گوڑا کلشکٹ்டுகா پرائتنین جیسی ماری ای دو مال و ننو موکھیاں گا مین مانسپالٹی اللہ مین کارپوریشن نیچ ستنے پرائتنال دو مال و ننچ کودا تپیچکونیا اوکاشاں گوڑا بائیو پلانٹ کا آغاز ہوگا اتبار کے دن وزیر موصوب بوین پلی مارکٹ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر عوام سے ملاقات کی اور بوین پلی مارکٹ کے ذمہ داروں سے باتچیت کرتے ہوئے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور دیگر ضروری تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ بوین پلی زرائے مارکٹ کے آہاتے میں تین کروڑ روپے کی لاغت سے بائیو برکی پلانٹ کا بہت جلد آغاز ہوگا انہوں نے پلانٹ کے کاموں کا مشاہدہ بھی کیا گورمنٹ ویپ ایم ایس پرباہ کرنے ریاستی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے دوران عوام کی صحت اور فلاہ ویبود کیلئے کیے جا رہے اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعالہ کیچنل شکر روک کی دور اندیشی کے باز انقریب ریاست تلنگالہ ملک کی پہلی کرونا فری ریاست بن جائے گی آج ایچے ہیلپنگ ہینٹ فانڈیشن کی جانب سے ایسی گارڈ میں ضرورت مندوں میں اشیاء ضروریہ کی تقسیم کی تقریب میں بحیثت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے پرواکر راو نے کہا کہ ایچے ہیلپنگ فانڈیشن برسہ برس سے عوام کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لئے وقفے وقفے سے اقدامات کرتی آ رہی ہے پرواکر نے صدر فانڈیشن احمد کی سماج خدمات کی ستائش کی ایچے ہیلپنگ ہینٹ فانڈیشن کے جانب سے یعنی ہمارے حیمت بھائی کے جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے رمضان کے مہینے میں کئی لوہوں کو جو ہے یہاں پہ گفت باتا جاتا یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں پانچ سال سے جو ہے چلتے جا رہا اور امیشہ جتنے بھی رمضان کے مبارک مہینے میں کئی لوگوں کو جو ہے کئی طریقے سے جو ہے وہ مدد کرتے رہتے ہیں آج دیکھ رہے کہ آج حالات ہمارے اتنی بری حالات ہیں بلکہ یہاں ہی نئی پورے دنیا میں حالات بہت بری ہے پھر بھی جو ہے ہم اتیاد کرتے ہوئے ہم کو رمضان بنانا ہے عید بنانا ہے آپ دیکھیں کہ چیف مینسٹر چندر شکر راؤ صاحب نے ایک بہترین ختم اٹھائے بہترین فیصلے لیے ان کے فیصلے کے وجہ سے آج پورا تلنگانے میں ہم لوگ دیکھیں کہ کئی ہزاروں جانا جو ہے بچ گئے فرس کلاس جو ہے وہاں پولیس والے کھام کر رہے ڈاکٹرز رات دن محنت کر رہے جی ایچ ایم سی والے رات دن محنت کر رہے اور ہمارے افاظت کرتے جا رہے ہیں میری اپیلے کہ آج جو بھی ہے کیونکہ میں سمسنا ہوں تقریبا تیس دن ہو گئے پینتالیس دن ہو گئے لوگ بھی کافی کورپریٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے اور توڑے دن اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے اتیاد رہ کے اگر ہم لوگ توڑے پریکوشنز لے لیے تو انشاءاللہ میں سمسنا ہوں تلنگانہ will be the first state جو جتنے بھی positive cases ہے short period میں کم سے کم کر کے کافی محنت سے ہم لوگ آسل کریں اللہ تعالی نے جو ہے ہمارے پر رحم کیا سپلوں کی محنت تھی تو میں سمسنا ہوں اس موقع پر میں پھر ایک بار حیمد صاحب حکومت تلنگانہ نے ریاست میں شراب کی فروخت کی اجازت دے دی ہے اس پر سماج کے مختلف طبخات نے شدید اعتراض کیا ہے کیونکہ اس اقدام نے ایک طرح سے انارکی پیدا کر دی ہے لوگ سماجی دوری کے خلاف ورزی کر رہے ہیں جس سے لوگ ڈاؤن کا مقصدی پامال ہو رہا ہے کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں شراب کے خریداروں کو روکنا پولیس کے بس سے باہر لگ رہا تھا یہ لگ بات ہے کہ صرف چند دیروں میں ہی ریاست کو کروڑوں کا مالی فائدہ ضرور ہوا تاہم عوام میں اس فیصلے کے خلاف غصہ پایا جاتا ہے مختلف مقامات پر عوام نے اس فیصلے کی مقالفت کی ہے اور چند افراد نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا جس پر عدالت نے شراب کی ہوم ڈیلیوری سے مطالق فیصلہ لینے کا حکومت کو مشورہ دیا اس پر فیصلہ ہونا بھی باقی ہے دوسری جانب جب سے تیسرے محلے کا لوگ ڈان شروع ہوا ہے ہیدرباد اور دیگر شہریوں میں عوام کی گہمہ گہمی کچھ حد تک بڑھ گئی ہے شہر کی ٹرافک میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے حکومت نے آئی ٹی شعبے کے ملازمین کی تعداد بڑھانے کی اجازت دے دی ہے جس سے سڑکوں پر گالیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے شہر کے کچھ مقامات پر ٹرافک جیم بھی ہوا جو پچھلے دو ماہ میں پہلی مرتبہ ہے دن کے اوقات گالیوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نظر آ رہی ہے لومڈاؤن کی وجہ سے جہاں تمام کاروباری سرگرمیاں ٹھپ تھی شراب کی فرخت دیکھا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی عوام میں خدشات بھی بڑھ رہے ہیں ایک ایسے وقت جبکہ تمام اہم سرگرمیوں پر پابندی ہے آخر کیوں شراب کی فرخت کو اجازت دی گئی ہے کیا اس کو مزید بہتر طریقے سے نظم نہیں کیا جا سکتا تھا شراب کی دکانوں پر لگنے والی بھیڑنے لومڈاؤن پر اتنے دنوں کی عمل آوری کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے حال ہی میں ملک پیٹ کے ایک تاجر اور ان کے افراد خاندان کرونا سے متاثر ہوئے جس میں دو ہلاکتیں ہوئیں اس معاملے میں پتا چلا کہ دراصل ایک تاجر کی برتنے پارٹی کے بعد خریب پینتالیس افراد کرونا سے متاثر ہوئے تھے ان تمام کو گاندی ہاسپٹل ملتقل کر دیا گیا ہے اس کے بعد سے ہی الوی نگر میں کئی کنٹینمنٹ زونز بناے گئے تاہم ابھی تک اس شخص کا پتا نہیں چلا جس سے ان تمام افراد تک کرونا پھیلا اس طرح کے واقعہ سے عوام کے خشیات بڑھتے ہی جا رہے ہیں کورٹلا ٹاؤن میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک نوجوان نے نشے کی حالت میں سڑک پر ہنگامہ آ رہے کرنے کے بعد برکی ٹرانس فارمر کو پکڑ دیا جس کے نتیجے میں اس نوجوان کی موت ہو گئی بتا گیا ہے کہ نوجوان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی نوجوان کا تعلق کس مقام سے اس کا فوری علم نہیں ہو سکا کافی دیر تک سڑک پر پتھر اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگا بعد ازاں خریب میں واقعہ برکی ٹرانس فارمر کے پاس گیا جہاں ٹرانس فارمر کے اطراف لگی جالی کو چھونے کے بعد نوجوان چند منٹوں میں وہیں ڈھیر ہو گیا سمجھا جاتا ہے کہ جالی میں برکی روت دوڑ رہی تھی جس کے نتیجے میں نوجوان کی موت ہو گئی حیدرباد کے ملے پلی علاقے کے گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا اتوار کی صبح کی اولین ساتھوں میں پلاسٹک سکراب کے اس گودام میں اچانک آگ لگ گئی اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا شبا کیا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں یاگ بھڑک اٹھی اور اس میں شدت پیدا ہو گئی جس کے سبب کمپریسر دھماکہ ہوا یہ واقعہ حبیب نگر پولیس ٹیشن کے قریب ہی پیش آیا اطلاع ملتے ہی تین فائر بریگیٹ کے اہلکار وہاں پہنچے جنہوں نے آگ پر خوابو پایا احتیاطی اخدامات کے طور پر خریبی مکانات سے لوگوں کا تقلیہ کروایا گیا کمپریسر کے زوردار دھماکے کے ساتھی لوگوں میں خوف پھیل گیا اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے آگ کافی خوفناک تھی جس کے ساتھ کسیب دھوان بھی دیکھا گیا شاپ سکرپ کی ہے شاپ شاپ پہ میرے آنچ لگ گئی کیسا لگی میرے کوئی اتصلاح نہیں ہے میرے بازو والے پڑو سی شکیل بھائی جو بیڈنگ شکیل بھائی جو پڑو سی آس پاس کے لوگ آئے وہ لوگ امیڈیٹلی فون کرے میں نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھتے پڑھ سے امیڈیٹلی روک کے آیا شٹر کھولنے کے پاس جو ہے اتنی آج نیفیلی تھی ٹھوڑی سی لگ رہی پانی کی کوشش کرے پانی کی کوشش کرے پانی کی کوشش کرے پائپ پھوٹے ہاں نکلا یہ نکلا پولیس کا بھائی پولیس جو ہے نا آنے کے بعد ایک دس مینیٹ کے بعد جائے کے پی ایس پی جو ہے نا کمپلین دے کے آیا تو ہاں بول رہے بول رہے بول جو رہے دس سے پندلہ میٹی پھر پانی کی کوشش کرے پولیس کا بھی کوشش کرے ہمارے لئے اور سپنے زیادہ ہمارے پڑو سیوں کا کڑتے گئے کڑتے گئے گھنٹی دیں نقصان کتے گا نقصان صاحب چھے سے آج سے چھلاک روپے کے اوپر کئی نقصان ہوا کسی کو جہانی نقصان جہانی نقصان الحمدللہ کسی کا بھی نہیں ہوا اللہ کا بزوڑہ آئے جانے ویلڈن گیس سیلینڈر کے پھٹ پڑنے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو گئے یہ واقعہ اندرپردیش کے زلے چطور کے کپم میں پیش آیا ماندے والوں کی شراغ تیس سالہ افسر اور اٹھائیس سالہ ایجاز کے طور پر کی گئی جبکہ دکان مالک غوظ باشا اور کرین ڈرائیور معمولی چھلز گئے ان کو علاج کے لیے چطور کے مقامی ہاسپٹل مندخل کر دیا گیا اطلعہ ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا ہے تلعہ ملتا پولیس کے سینئر لیڈر وہ سابق ریاستی وزیر جے رتنا کر رو چل بسے ان کی عمر بین نو سال کی تھی اور وہ کچھ دنوں سے علیل تھے اتوار کی صبح کریم نگر کے ایک پریویٹ ہاسپٹل میں انہوں نے آخری سانس لی رتنا کر رو کا آبائی مقام موجودہ جکتیا زلے کا دھرمپوری منڈل کا موضوع تیمہ پور تھا جہاں سے انہوں نے سرپنچ کی حیثے سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا وہ باد عظام بگرام اسملی حلقے سے کئی مرتبہ منتقب ہوئے متحدہ اندرپردیش میں وائس را شکر ریڈی کی کابینا میں وزیر انڈومنٹ کے طور پر انہوں نے خدمات انجام دی تھی رتنا کر رو کی تعلیم اردو سے ہوئی تھی اور وہ اچھی طرح سے اردو لکھنا پڑنا جانتے تھے ان کی موت پر وزیر اعلی چند شکر راو اور ریاستی وزراب پی سی سی صدر اتم کمارڈی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے افسوس کا اظہار کیا ناظرین اس نیوز بولٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے آئین این چانل موسیقی